حضرات بلا کسی تاخیر کے خطیبی اہلِ ظننت حضرتِ اللہ مولانا غلام و یدین صاحب قبلہ تشریف لا رہا ہے میں چاہتا ہوں سارے لوگ کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کر لیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں زندہ بات سبحان اللہ مجمع کے سارے لوگ کھڑے ہو جائیں زندہ بات بہت بے باق عالم حضرتِ اللہ مولانا غلام و یدین صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے کھڑے ہو گئے ہیں تو حضرت کا استقبال کر لیں نعرہِ تقبیر اور بلند واسے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت جشنے وارثِ پاک وان فرنس مدرسہ غوثیہ رزویہ مسلکِ عالی حضرت فائضانِ حضورت آجو شریعہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت بیٹھ جائیں حضرتِ علامہ غلام ویدین صاحب قبلہ بس تھوڑی دیر کے لئے بمبر شریفِ جلوہ بار موقر و محترم علماء ملتِ اسلامیاء وسامینِ محترم اسلامی رشتے سے میری عمار بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرگاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم و علا حبیبه الكریم امم آباد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخوزوهو وما نحاکم عنہ فانتہو صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولوه النبی الامین الكریم و نحنو علا ذالک علمین الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں اور بلند دوا سے پڑھیں اللہ مسلِ علیہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمدی علیہ سیدنا مولانا محمدی مبارک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آدھا حصہ گزر چکا ہے پھر بھی آپ پیدار بیٹھے ہیں علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زیارت کر رہے ہیں قرآن کریم کی بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ پڑھ کر میں نے خود کو مشرب کیا تھوڑی دیر میں اس پر گفتگو کروں گا گزارش کروں گا کہ آپ اسے دل کے کان سے سنیں بعد ہوئی اس پر عامل کرنے کی کوشش کریں محبت سے دفعہ دروشری پڑھئے اللہ مسلی علیہ سیدنا و شفیئنا مولانا محمدی علیہ السیدنا مولانا محمدی مبارک سلیم صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ صلاتم و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی حضرت سرکار کہتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اور ایک عاشق نے کہا امبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے اور آپ آئے تو حق کا پتا مل گیا ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے اور مانگتا ہوں اس لیے کہ آپ مختار ہیں مانگتا ہوں اس لیے کہ آپ مختار ہیں ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے انبیاء میں حبیبِ خدا کون ہے یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے حضرات ہم اس رسول کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ محبتوں کا یہ جلسہ منقید کر کے بیٹھے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جلسہ بڑی محنتوں کے بعد سجایا جاتا ممبر شریفِ علماء کرام ہیں ان سے پوچھئے جلسے کرنے میں کتنی محنتیں کرنی پڑتے ہیں لیکن الحمدللہ خابلِ مبارک بات ہیں یہاں کے لوگ ایک ہی آدمی نے الحمدللہ پورے جلسے کو سنبھال لیا ہے زور سے کہیے سبحانہ یقیناً محمد مسلم صاحب نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے رسول اللہ کے صدقے میں ملا جو کچھ بھی ملا ہے اس لیے ہم پیغمبر کی بارگاہ میں خراجِ غیدت پیش کرنے کے لیے نبی کے مہمانوں کو دلہاں بنانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں یزیم الشان کانفرنس منقید کر دی اور آپ یقین جانیے ہم ایسے پیغمبر کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں جس پیغمبر کو اللہ نے وہ پاور دیا وہ طاقت دیا کہ ایسا نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ مدینے میں ہیں میرے آقا کو اللہ نے وہ طاقت دیا ہے کہ مصطفیٰ بھی ہمیں سن رہے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ بھی ان سے دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت عطا فرمایا کہ مصطفیٰ جتنا حیاتِ ظاہری میں دیکھ رہے تھے الحمدللہ وہ تنہی مزارِ طیبہ سے دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ علماء حاضر ہیں ان سے بھوشیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ پاور دیا کہ مصطفیٰ مدینہ سے جتنا آج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور حیاتِ ظاہری میں زمین پر جتنا ہمیں دیکھ رہے تھے اتنی میرے آقا ماں کے شکم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ نے وہ پاور دیا ہے مصطفیٰ کو آپ کہیں گے کہ سرکار زمین پر تو ہمیں دیکھ رہے تھے مدینہ شریف سے تو ہمیں دیکھ رہے ہیں لیکن ماں کے شکم سے کیسے دیکھ رہے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں آپ کو کہوں گا یقیناً مصطفیٰ جانِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ قدرت عطا فرمایا یہ اللہ کے پیغمبر جتنا دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں اتنی اللہ کے پیغمبر ماں کے شکم سے دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا علماء سے آپ پوچھئے یہ اللہ کا کلام کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے آپ جب پہنگے تاریخ ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مادر شکم میں ہیں اور اب رہا ہاتھیوں کا لسکر لے کر کے کعبہ کو ڈھاہنے آیا ہے اس واقعے کے کعبانیہ باون دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو رہی ہے سرکار زمین پر تشریف لے رہے ہیں مگر جب سرکار تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے سور و فیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا رب نے کہا علم ترہ کیفہ فعلا رب کا بے اصحاب الفیل اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا حال یعنی رب قدیر نے کہا محبوب ہاتھی والوں کا حال آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کا حال بنا دیا اسے یہ پتہ چلا کہ محبوب مادر شکم میں ہیں ہونا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے نہیں سنا کہ ہاتھی والوں کا کیا حال ہوا اب رہا کا کیا حال ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا علم ترہ کیفہ رب کا بے اصحاب الفیل محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال بنا دیا اس کا مطلب کی قرآن کی بل قرآن کی بلانت تہتی ہے رسول اللہ کی عظمت کی طرف اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب یہ طرح دیکھ رہے ہیں کہ مادر شکم میں ہیں مگر اب رہا کا حال ماں کے پیٹ ہی سے ملاحظہ کر رہے ہیں جو پیغمبر ماں کے پیٹ سے اتنا دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہم کو وہ رسول ملا ہے ہم کو وہ نبی ملا ہے مسلمانوں ہم جتنا ناز کریں کم ہیں اللہ تبارک بطالہ نے ایسا بے مثال پیغمبر ہم کو دیا کہ اس پیغمبر کی عمد ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں مادی ہے پیغمبروں نے دعائیں کی ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ایسا بے مثال نبی ہم کو عطا فرما دیا ہم ان کی زندگی پا کر ان کی عطا پا کر ان کی محبتیں پا کر کے اگر ہم کامیابیوں سے غریب نہ ہوئے اگر ہم نے اللہ و رسول کو راضی نہ کیا تو یہ ہماری کتنی بڑی کم نصیبی ہے مسلمانوں قرآن عظیب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُو فَقُوْزُوهُ وَمَا نَحَاكُمًا حُفَنْتَهُو اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے رسول تمہیں روک ہے اسے رک جاؤ قرآن پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ رسول دینے والے ہیں رسول دینے والے ہیں جب رسول دینے والے ہیں تو رسول نے کسی کو دیا ہوگا اور ہم کہیں گے کہ ایمان کی نظر سے آپ جب دنیا اور کائنات کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ جتنی چیزیں ہیں چاہے وہ آسمان کی بلندی ہو زمین کی بستی ہو یا کائنات کا ذرہ ذرہ ہو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دیا آسمان رسول کے لیے بنا ہے زمین رسول کے لیے بنی ہے شمس و قمر رسول کے لیے بنے ہیں خشکوتر رسول کے لیے بنے ہیں بہروپہ رسول کے لیے بنے ہیں آپ پہیے حدیث آپ کو پتا چلی آئے گا حدیث یہ خلصی ہے لولا خلقت الافلاگا والاردین محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہیں ہوتا تو آسمان نہیں بناتا زمین نہیں بناتا اسے یہ پتا چلا کہ کائنات عالم کو اللہ نے جو دیا ہے اور بنایا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں بنایا جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ سب رسول اللہ کے صدقے میں ملا لیکن لوگ اتراز کرتے ہیں رسول مختار ہیں رسول کیسے مختار ہیں رسول نے کیا دیا تو بڑی دیری سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور یقیناً صحابہ نے لیا ہے اور صحابہ کا تو طریقہ تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ سے سوال کیا کرتے تھے مانگا کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر صحابہ کو عطا فرمایا کرتے ہیں آئیے میں بتاؤں بخاری شریف کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ربیہ بن قام ہیں وہ حضور کی خدمت میں رہتے ہیں خدمت کرتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کرنے کے لیے پانی لے کر کے تشریف لے آئے اللہ کے پیغمبر سرکار حضرت ربیہ کو دیکھنے لگے اور آنے کا انداز دیکھا ہے محبت دیکھی ہے سرکار حضرت ربیہ کا انداز محبت دیکھ کر کے فرماتے ہیں سلمہ شیطہ یا ربیہ ربیہ مجھ سے جو چاہتے ہو ماغ لو حضرت ربیہ نے کہا ہے ربیہ نے سرکار کی بارگاہ میں جب پانی پیش کی آقا نے کہہ دیا ربیہ مجھ سے جو چاہتے ہو ماغ لو ایسا کون کہہ سکتا ہے جو چاہتے ہو ماغ لو ایسا وہی کہہ سکتا ہے اس ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہو جن کے قبضے میں ساری کائنات ہوگی میرے آقا کہتے ہیں ربیہ مجھ سے جو چاہتے ہو ماغ لو میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے جو چاہتے ہیں ماغ لیں تو آپ کہیں گے وہ مائک دے دیجئے میں کہوں گا وہ میری نہیں ہے آپ کہیں گے وہ کرسی دے دیجئے میں کہوں گا وہ بھی میری نہیں ہے تو آپ کہیں گے آپ کو ہوش میں بولنا چاہیے آپ کہتے ہیں جو چاہتے ہو ماغ لو اور جب مائک مانگتا تو آپ کہتے میری نہیں ہے گرسی مانگتا تو آپ کہتے میری نہیں ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ جو چیز میں دے سکتا ہوں یا جو چیز مجھے میرے قدرت میں ہے وہ مجھ سے ماغ لو آپ نے کیوں کہا کہ جو چاہتے ہو ماغ لو میرے آقا نے ربیہ سے فرمایا ربیہ جو چاہتے ہو ماغ لو گویا کہ مصطفیٰ کی زبان کو لہی تھی ربیعہ اللہ نے مجھے ساری گائینات کا مالک و مخرار بنایا ہے ساری گائینات کا پاور فل پہ نمبر بنایا ہے جو مجھ سے مانگو گے میں عطا کر دوں گا آئیے ربیعہ ایک صحابی ہیں حضور کی خدمت میرد کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے دینا چاہتے ہیں جنت میں اپنی غلامی عطا کر دی جنت میں اپنی غلامی عطا کر دیجئے سرکار اگر یہ کہہ دیتے ربیعہ جنت تو اللہ کی ہے اور وہ آخر رب میں ملنے والی ہے میں تو کلمہ پڑھانے کے لیے زمین پی آیا پہ دوسری چیز مانگ لو تو سمجھ میں عطا نبی مختار نہیں ہے نبی کے قبضی اور پامر میں جنت نہیں ہے مگر سرکار سے حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں اپنی غلامی عطا کر دیجئے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ربیعہ جا اپنی محبت کے صدقے میں میں نے تمہیں جنت بھی عطا کر دیا اور جنت میں اپنی غلامی بھی عطا کر دیا غلامی بھی عطا کر دیا اسے یہ پتا چلا اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا ہے یہ پامر دیا ہے کہ مصطفیٰ جنت بھی عطا کر دے ان کے قبضے میں جنت بھی ہے اس لئے میں کہوں گا کہ ہم اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آقا کی تعریف و توصیف کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و عظیم ذات ہے کہ رسول اللہ جی سے راضی ہو جاتے ہیں اسی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے میں اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ سرکار سے صحابہ مانگتے تھے بڑے قریب سے سن لیجی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی بارگاہ میں ہیں اور آپ نصیحت کر رہے ہیں کہ ایک صحابی نابینا صحابی ہیں وہ دھیرے سے پیشے سے چلے آئے اور آتے آتے آگے آ کر کے بیٹھ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو دیکھا کہا میرے پیارے صحابی تم نابینا ہو جہاں پہتے میری بات سن لیتے میری بارگاہ میں اتنے قریب آنے کی ضرورت کیا پڑی تم دیکھ نہیں سکتے سنی تو سکتے ہو جہاں پہتے میری بات تم کو سنائی دیتی میری بارگاہ میں اتنے قریب آنے کی کیا ضرورت پڑی وہ صحابی ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بہت بڑی خواہش کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہو گیا پیغمبر میں ہمیشہ دور ہی رہ کر کے بات سنا کرتا ہوں لیکن آج ایک بہت بڑی تمنا ترپ نے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا غور سے سن لیجئے صحابہ کا عقیدہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو قریب دیا کہاں بول کیا بات ہے کون کی خواہش لے کر میری بارگاہ میں آئے وہ صحابی ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں میں اندھا ہوں آپ میری آنکھ میں روشنی عطا کر دیں مجھے آنکھ عطا کر دیجئے میں اندھا ہوں مجھے آنکھ میں دیجئے سرکار اگر کہہ دیتے ہیں تو اندھا ہے نابینا ہے میں روشنی کہاں سے دے سکتا ہوں میں روشنی دینے نہیں میں تو کلمہ پڑھانے آیا ہوں میں تو مسلمان بنانے آیا ہوں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں مگر میری آقا کی خدمت میں جب اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ میں روشنی عطا کر دیجئے تو اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی کو کہا تم روشنی لینا چاہتے ہو آنکھ لینا چاہتے ہو اور میرے قریب آ جاؤ وہ صحابی حضور کے بالکل قریب آ کر کے بیٹھ گئے سرکار کے بالکل جب قریب ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں نبوت والی انگلی اٹھاتے ہیں اور اس صحابی کے آنکھ میں ڈالتے ہیں کہ آنکھ بند کر لو اس نے آنکھ بند کیا پھر کہا آنکھیں کھولو اس پیارے صحابی نے آنکھ کھولی اللہ اکبر وہ صحابی جو ایک زمانے سے نابینا تھے رسول اللہ کی انگلی پڑی ہے چشمیں بینہ ہو گئے آنکھ میں روشنی آ گئی ہے دیکھنے لگے ہیں مگر انداز دیکھو جب آنکھ میں روشنی آئی ہے تو دائیں نہیں دیکھ رہے ہیں بائیں نہیں دیکھ رہے ہیں اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں نیچے نہیں دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں صرف آنکھ سے رسول اللہ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں صرف رسول اللہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں دیر تک جب آقا کو دیکھتے رہے میرے سرکار نے کہا میرے پیارے صحابی آنکھ مل گئی مجھے دیکھ لیا جاؤ اس آنکھ سے دنیا دیکھ لو نعمتیں دیکھ لو کائنات عالم دیکھ لو اسے ہی سرکار نے کہا جاؤ تم نے مجھے دیکھ لیا اب اس آنکھ سے دنیا دیکھ لے کہ اس صحابی نے دونوں ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھ پر رکھ لی اور کہا یا رسول اللہ مجھے پھر اندھا بنا دی میری بینائی واپس لے لیجی میں اندھا تھا اندھا رہنا چاہتا ہوں سرکار خاموش ہے صحابہ پریشان ہے کہ آنکھ مل گئی تو آنکھ واپس کیوں کر رہا ہے رسول اللہ نے آنکھ عطا کر دیا سہاروں کی ضرورت پڑتی تھی پوچھنے کی ضرورت پڑتی تھی راہوں میں سرکار نے آنکھ عطا کر دیا تو آنکھ واپس کیوں کر رہا ہے لیکن وہ بزیر ہیں یا رسول اللہ میری بینائی لے لیجی میں آنکھ والا رہنا نہیں چاہتا میں تو اندھا ہی رہنا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر نے انگلی اٹھائی ہے اور پھر ان کا آنکھ میں ڈالی ہے اور جیسے ہی انگلی آنکھ میں مس کر کے نکالی ہے وہ صحابی پھر اندھے ہو گئے معلوم ہوا اللہ نے نبی کو وہ پعمر دیا کہ وہ دیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں بینائی فتم ہو گئی اندھے ہو گئے جب باہر نکلے تو صحابہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہاں میرے پیارے بھائی یہ تم نے کیا گجب کر دیا نابی نہ ہو نابی نہ تھے اندھے تھے راستے میں لوگوں سے پچھنے کی ضرورت پڑتی تھی سہاروں کی ضرورت پڑتی تھی رسول اللہ کا کرم جوش میں آیا اور مصطفیٰ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آنکھ عطا کر دیا روشنی مل گئی تو تم نے آنکھ کیوں واپس کر دی غور سے سلیجے صحابی ہیں کیسا عشق رستے ہیں کتنے بڑے عاشق ہیں میرے بھائیوں حقیقی اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو صحابہ ہیں ان کی محبتوں کی مثال نہیں ہے زمین پر وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پاگل پنی اور جنون میں یہ فیصلہ نہیں کیا میں نے جو آنکھیں واپس کر دی تم چانگتے ہو میں نے آنکھیں کیوں واپس کر دی میں نے آنکھ اس لیے واپس کر دی کہ میں نے آنکھ دنیا دیکھنے کے لیے نہیں ماغی تھی کائنات دیکھنے کے لیے نہیں ماغی تھی بلکہ میرے کان میں جب یہ صدا پہنچتی تھی وہ دو ہاں محبوب تیرے چہرے کی قسم تمہیں بے چین ہو جاتا تھا بے قرار ہو جاتا تھا کیسا چہرہ مصطفیٰ کا کہ بنانے والا ہی قسم یاد کر رہا ہے کیسا جل میں مصطفیٰ کا بنانے والا ہی قسم یاد فرما رہا ہے اس لیے میں طلبتا تھا بے چین رہتا تھا کہ محبوب کا چہرہ دیکھ لیتا رسول اللہ کا جلبہ دیکھ لیتا تو میں نے سوچا یہ آنک کوئی اور عطا نہیں کر سکتا اس آنک کو بھی رسول اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں روشنی پیارے آنکہ دے سکتے ہیں تو آقا کی بارگاہ میں میں چلا گیا آنک ماغ لی مگر آنک آسمان دیکھنے کے لیے نہیں ماغا زمین دیکھنے کے لیے نہیں ماغا شبز و قبر دیکھنے کے لیے نہیں ماغا آنک رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے ماغا ہے جلوے رسول اللہ کی جارت کے لیے آنکھ طلب کیا ہے اور مصطفیٰ چانِ عالم نے جب مجھے آنکھ عطا کر دیا تو میں نے اس آنکھ سے سرکار کا جلوہ دیکھ لیا سرکار کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے میں نے آنکھ واپس کر دی قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لے کے آیا ہے میں کہوں گا اندھا گیا تھا اندھا آیا ہوں زمین پر آنکھ ہی نہیں تھا لاتا کیا لیکن تھوڑی بیر کے لیے تیرے محبوب کا کرن جوش میں آیا اور سرکار نے مجھے جو آنکھ عطا کر دیا پینائی واپس کر دی آنکھ روشنی دے دی ہے تو اس آنکھ سے کچھ آر نہیں دیکھا ہے صرف تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیا صرف تیرے نبی کا چہرہ دیکھا ہے اور یہی زیارت اور یہی جلوہ میرے لیے قیامت کے میدان میں نجات کا ذریعہ ہویا اس صحابہ کا ایمان ہے یہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اس سارے جہان اور عقبہ کی کامیابی سمجھتے تھے مگر ایسے افضل نبی ہمیں ملے ایسے محترم پیغمبر کی ہم لوگ امتی ہیں مسلمانوں مگر ہم کامیابیوں سے قریب کیوں نہیں ہیں یقینی طور پر ہمیں دیکھنا اور سوچنا ہوگا کہیں دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ کی زندگی دیکھئے صحابہ کا طریقہ دیکھئے بزرگوں کی زندگی دیکھئے غص آدم کیسے کامیاب ہوگئے غریب نماز کیسے کامیاب ہوگئے صحابہ کیسے کامیاب ہوگئے تو تمام کامیابیوں کی طرف جب غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سبوں نے رسول اللہ سے محبت کیا تو محبت کیسے کیا جس طرح ہم محبت کرتے ہیں کہ محبت تو کرتے ہیں مگر نمازیں غائب ہیں چالی سال کے ہوگئے نمازی نہیں بن سکے ستر سال کے ہوگئے نمازی نہیں بن سکے قرآن کی تلابتوں سے دور ہے اپنے آپ کو رسول پاک کی محبتوں سے دور رکھا ہے میں آپ کو کہوں گا کہ صحابہ کی تو زمین پر مثال نہیں ملتی محبتوں کے لیے آپ غور سے سنیجئے صحابہ نے جو محبت کیا ہے ان کی محبتیں یہ ہیں کہ وہ رسول سے محبت کیا ہے تو پیغمبر نے کہاں ہے قرآن وینی فی صلاح میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے السلاة و عباد الدین نماز دین کا ستون ہے السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی کنجی ہے تو سرکار سے محبت کیا ہے تو ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھئے وہ پدر کے میدان میں ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں وحد کے میدان میں ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں خیبر کے میدان میں ہیں لڑائی بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں جہاں جہاں آپ انہیں دیکھیں گے وہ لڑائی بھی کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں برکہ کربلا کے میدان میں ہیں گربانیاں بھی پیس کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ بھی ادا کر رہے ہیں پتہ کیا چلا اصلے جو محبت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نماز کے اندر ہے اور ہم نمازوں سے دور ہیں سجدوں سے دور ہیں تلاوت سے دور ہیں سب کچھ ہم کو رسول اللہ نے عطا کر دیا ہم بہت بڑے پیغمبر کی امتی ہیں بس ہم ان کی تابداری اور فرما پرداری کریں پرانے قریب نے کہا وہ میت الرسولہ فقط عطا اللہ جس نے رسول کی عطا کی اس نے اللہ کی عطا کی ہم پیغمبر کی عطا تو تابداری کرنا شروع کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ رحمان ہماری زندگی دنیا اقباد دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گی پرانے قریب نے ارشاد فرمایا وما تاکم الرسول فقوزو ہو وما نہاکم انہو فنتہو اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جن چیزوں سے روکے اسے رک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم کو آپ کو ان پیاری باتوں پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائی یہ جلسہ پاک کو قبول فرمائی اور ہم تمام کو مدینہ شریف کی حاضری نصیبتہ فرمائے آمین واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ رب من کل زم و طوب علی بلند واسِ قلمہ شریف بڑھئے لا الہ بڑھئے لا الہ